بھارت ماتا کی جائے اس لیے کہ یہ میرا کرتب نہیں میرا دکار راجی صاحب آسانسا جاوے دکتر کا کارکال 22 مارچ کو ختم ہو رہا ہے کارکال ختم ہونے سے پہلے کل جاوے دکتر نے راجی صاحبہ میں اپنا ودائی بھاشن دیا جاوے دکتر کے اس بھاشن میں سب کیلئے ایک سندیش تھا جاوے دکتر نے سمپردائکتہ کٹرتہ راجنی تھی اور بھید بھاو سے اٹھ کر جو باتیں راجی صاحبہ میں کہیں اسے پورے دیش کو سننا چاہیے جاوے دکتر نے بھارت ماتا کی جائے کہنے سے انکار کرنے والے اوویسی کو بھی کڑا سندیش دیا کوئی بھی پاتی ہو وہ تو چاہتی تو یہی ہے کہ اس دیش کا بھلا ہو اور اگر ہم ذرا سا اوڑ جائے میں دیکھتا ہوں کہ جہاں یہ سمسیہ آ رہے ہیں بیروزکاری کی ہسپٹل کی دوا کی سکول کی کالیج کی انٹرائیسٹرکچر کی وہاں ہم اپنی انرجی کن چیزوں میں لگا رہے ہیں وہ کیوں ایسٹ ہو رہے ہیں ہر دن کچھ ایسی بات سننے کو آتی ہے جو نہ سنتے تو اچھا تھا اب یہ دو تین جن پہلے ہیں ایک صاحب ہے جنہیں یہ خیال ہو گیا ہے کہ وہ نیشنل لیڈر ہیں حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ وہ ہندوستان کی ایک اسٹریٹ اندھا کہ ایک شہر حیدراباد کہ ایک شہر اس شہر کے محلے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ وہ بھارت ماچا کی جے نہیں کہنا چاہے نہیں کہنا چاہے اس لیے کہ سمویدھان انہیں نہیں کہتا سمویدھان کو انہیں شروعانی پہننے کو بھی نہیں کہتا اور توگی لگانے کو بھی نہیں کہتا میں یہ جاننے میں انٹسپیل نہیں ہے کہ بھارت ماچا کی جائے کہنا میرا کرتب ہے کہ نہیں کہ میں جاننا بھی نہیں چاہاں اس لیے کہ یہ میرا کرتب نہیں میرا عدیتار اور میں کہتا ہوں بھارت ماچا کی جائے بھارت ماچا کی جائے بھارت ماچا کی جائے میں اس بات کو اور ان کے حیال کو جتنے سخت وٹ ممکن ہیں یہ ایک سپنج نہ ہوں انہیں کنڈم کرتا ہوں اور میں اتنی ہی سختی سے ایک اور نہارے کو بھی کنڈم کرتا ہوں جو اکثر ہندوستان کے شہروں میں تایت بولا جاتا ہے مسلمان کے دو استان قبرستان یا پاکستان میں اسے بھی کرنا ہوں اب ہم رک نہیں سکتے وقت رکتا نہیں یا تو ہم آگے جائیں گے یا پیچھے جائیں گے ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہم اس دو راہے پر جن ملکوں میں جن سماجوں میں اقل مند وہ ہے جو تجربے سے سیکھے لیکن اس سے زیادہ اقل مند وہ ہے جو دوسرے کے تجربے سے سیکھے دیکھیں یہ جن ملکوں میں دھرم کا بڑا بھولا بھولا ہے جن ملکوں میں یہ یقین ہے کہ گزرا ہوا زمانہ بڑا اچھا تھا جن ملکوں میں یہ خیال ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے سب سے سوا کافر آخر اس کا مطلب کیا سر پھرا دے انسان کا ایسے خبت مذہب کیا کن ملکوں میں یہ خبت وہ کہاں گئے جہاں بات پر لبان کٹتی ہے جہاں آپ ایک لفظ بول دیں جو دھرم کے خلاف اور مذہب کے خلاف تو کانسی پہ بھی جاتی ہے وہ ملک ہماری مثال بننے چاہیے یا وہ کہ جہاں ہر طرح کیا تھا جہاں 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 کون سے ملک سہی ہے کہاں انسان آرام سے ہے کہاں گندگی ہوتا ہے یہ دو رہا ہے آج کھل جسے ہم فرنج کہتے ہیں وہ فرنج دن بدن بڑی ہوکی جا رہا ہے اور اس کی ضبورت نہیں ہے میں شاید میرے کچھ دوست مجھ سے ناراض بھی ہوئے ہوتا ہے لیکن یہ میں دل سے سمجھتا ہوں کہ اس درکار میں بڑے قابل لوگ بھی موجود ہیں اور جو بہت اچھا کام کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن ان کی اوپر یہ بہت بڑی ضمنداری ہے کہ یہ سوکال فرنج جو کہ نہ صرف معاملی لیڈر ہیں بلکہ ایم ایل اے بھی ہیں ایم پی بھی ہیں منسٹری اف اسٹیج ایر منسٹر اف اسٹیج بھی ہیں کبھی کبھی منسٹر بھی ہیں وہ ان کو کھاپو ملے ہیں اچھا وقت برا وقت کیسا بھی وقت تو وہ گزر جاتا ہے سو یہ چھے سال بھی گزر گئے اور ایسے گزر کے لگا کہ میں نے چھے بار آنکھیں جھپکائی ہیں اتنی تیزی سے نکل گئے لیکن اس تیزی میں بھی جو کچھ دیکھنے کو مجھے ملا ہوئے میں زندگی بھار اپنے دل میں اپنے ذہن میں سنبھال کر رکھوں گا وہ بڑی قیمتی چیز ہے میں نے یہاں لیڈر اپ ڈا اپوزیشن اور اس کے بعد لیلو ڈا ہاؤز شریع ارون جیٹلی کی سکارللی سپیچس سنیں میں نے یہاں چیدام رم صاحب اور کپل سپل صاحب ان کے ساتھ ڈیبیٹ سنیں میں نے یہاں بندرہ کرات و سیتہ رام یچوری کی ٹشنٹ اور نوجکل تقریریں سنیں میں نے یہاں شریع رویشن کر پرسات کی ویٹ کو دیکھا یہاں رام گپال یادو صاحب جو سخت سے سخت بات نرم سے نرم لہجے میں کہہ سکتے ہیں ان کی باتیں سنیں اور بھی سمتا لیکن مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے مجاز اردو کے ایک بہت بڑے شاعر تھے اور ان کا سنسوف ہیمر بھی بہت مشہور تھا تو وہ کشمیر گئے پہلی بار کسی مشاہرے میں تو وہاں کسی نے پوچھا کہ مجاز صاحب آپ پہلی بار آئے ہیں یہاں کے قدرتی نظارے دیکھے آئے ہیں لگے اور یہ بیچ میں پاڑ وار آگئے ورنہ اور بھی دکھائی دیتے ہیں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ بیٹ میں بہت سارے ایڈجورنمنٹ آگئے تھے ورنہ اور بھی تقریریں سن لیتا لیکن خیل جتنا سنا وہ بھی کافی تھا اب کیا فائدہ میں تو آپ کی تاریخ کر چکا جب نہ رہے تو بہتر یہاں جب میں آیا تھا تو ایک خاص مقصد ایک خاص لکش لے کے آیا تھا کچھ رائٹرز کی کمپوزرز کے پرابلم تھے اس ملک میں کافی رائٹ کے اور وہی دکھ لے کے میں آیا تھا میں سونیا جی سے ملا اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے ہمیں منون سنجی کے پاس بھیجا انہوں نے بھی سنا تو ان پہ بھی اتنا ہی اثر ہوا جتنا سونیا جی پہ ہوا تھا منون سنجی نے کہا کہ دیکھئے ہم آپ کا ساتھ ضرور دیں گے لیکن آپ اپوزیشن سے خاص طور سے بی جے پی سے بات کر لیجئے ان کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوتا ہے سو ہاں مرنجی اٹلی صاحب کے پاس گئے اور مجھے تھوڑی حیرت بھی ہوئی خوشیو بھی ہوئی کہ بہت حد تک تو ہمارا پرابلم جانتے ہی تھے لیکن تھوڑی ڈیٹیل ہم نے اور دی اور جس طرح انہوں نے ریئر کیا اُد دن مجھے معلوم ہوا کہ یہ کام ہو جائے لیکن یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی منون جی کی کہ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سے کر لیجئے ان کے بغیر نہیں ہوگا ایسا ہی ہونا چاہیے دیکھئے سرکاریں تو ان ملکوں میں بھی ہوتی ہیں جہاں ڈکٹیٹرشپ سرکاریں تو وہاں بھی ہوتی ہیں جہاں شیخ ڈم سے وہ بادشاہتیں لیکن ڈیموکرسی میں اور ان حکومتوں میں فرق کیا ہے وہاں صرف سرکار ہوتی ہے یہاں سرکار اور اپوزیشن دونوں اور صحیح کسی نے کہا ہے کہ چمن میں اختلاطِ رنگ و بو سے باد بنتی ہے کہ خوشبو اور رن سے ملکے چمن میں باد بنتی ہے چمن میں اختلاطِ رنگ و بو سے باد بنتی ہے ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو دیکھیں کیا ہے کہ ہم بڑے خوش حصبت لوگ ہیں اور ہم شکایتیں تو کرتے رہتے ہیں حکومتوں سے بھی اور دیش سے بھی اور سماج سے بھی لیکن جو ہمارے پاس ہے اس کا شکریہ ہم ادا نہیں کرتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے اور جتنا اس کا احسان ماننا چاہیے اتنا ہم مانتے نہیں اور وہ ہے ہمارا سمجھان ہمارا کانسٹیوشن درہ نظر اٹھا کے دیکھئے یہاں سے چلیں گے تو دوسری ڈیموکرسی آپ کو میڈیٹریان کوسٹ پر ملتی ہے وہ کیا بات ہے وہ کیا طاقت ہے جو ہمیں یہاں ملتی اور یہ سمجھان ہمیں ڈیموکرسی دیتا لیکن ڈیموکرسی یہ یاد رکھی بغیر سیکولرزم کے نہیں ہو سکتی یہ وہ ملت ہیں جنگر سیکولرزم نہیں اور اسی لیے ڈیموکرسی ڈیموکرسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زیادہ جس بارے میں لوگوں کی رائے ہوگی جس طرف اکثریت ہوگی جس طرف مجورٹی ہوگی وہ بات مانی جائے گی جس طرف مانورٹی ہوگی وہ بات نہیں مانی جائے گی لیکن ڈیموکرسی یہ مان کے چلتی ہے کہ یہ مجورٹی اور یہ مانورٹی پرمنٹ نہیں یہ ہر رشو پر بدلے گی اگر کوئی ایسی پریدہشہ بنا دی جائے اگر کوئی ایسی دیفنیشن بنا دی جائے مجورٹی کی اور مانورٹی کی جو پرمنٹ تو پھر ڈیموکرسی تو اسی دن ختم ہوگی تو میں یہی امید کروں گا کہ اپوزیشن ہو کہ سرکار اپوزیشن کا بھی روح ہے اس لیے کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ ہمیشہ نوجوان نہیں رہنگے جاپان یہ ایڈوانٹیڈ کھو چکا ہے چین یہ ایڈوانٹیڈ کھو رہا ہے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ بیس سال ہیں جب آپ کے پاس یہ انرڈی ہے آپ ایک پلیٹو پہ پہنچ جائیں گے پھر وہاں بہت دنوں چلے گے سوڑے اور سوڑ سال بعد پھر یہ حیلات آئے گے تو اپوزیشن کو بھی سوچنا چاہیے اور سرکار کو کہ یہاں کام ہوں یہ ایڈوانٹیڈ جو ہیں ہمیں آگے نہیں لے جائیں گے اور یہ پولرائیزیشن بھی ہمیں آگے نہیں لے جائیں گے ایک ایسا ہندوستان بنے ہو بن سکتا ہے بہت مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے کہ جہاں ہر سر پچھت ہو جہاں ستم کے کپڑا ہو جہاں ہر پیٹ میں جوٹی ہو جہاں ہر ایک کے پاس دوا ہو علاج ہو سکول ہو سڑکیں ہو بجلی ہو بل ہو ہو سکتا ہے سرار سا بس ہو اگلے ایلیکشن کی پرواہ بن کر دے آدمی وہ سب کچھ ہو گیا بہت بہت شکریہ شکریہ کئیوں کو جواب دیا کئیوں کو سندیش دیا جاوے دکتر نے اپنے ویدائی بھاچ موسیقی